بسم اللہ الرحمن الرحیم قلائی جبرے اور گردن میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی بڑی مشکل سے وہ ڈرائیونگ کرتا ہوا فارم ہاؤس پہنچا تھا جہاں سامنے پورچ پر ہی قاسم، نومان اور عنیم نکاب پہنے انتظار کر رہے تھے غاڑی رکتے ہی وہ تیزی سے آگے بڑھے لیکن ڈرائیونگ سیٹ سے اترتے گارڈ کی حالت دیکھ کر وہ جہاں تھے وہیں رک گئے مو پر کپڑوں پر خون لگا ہوا لمبے لمبے سانس لینے کی کوشش کرتے ہوئے اس گارڈ نے پچھلا دروازہ کھولا تو دوسرا گارڈ پچھلی سیٹ پر بے حال نظر آیا یہ کیا ہوا؟ لڑکی کہاں ہے؟ عنیم نے جلاتے ہوئے پوچھا وہ بڑھ کی کوئی بام بڑھ کی بھئی ہے وہ لڑکی کوئی عام لڑکی نہیں ہے گارڈ کے جبڑے پر لگی زرب کا نتیجہ تھا کہ اس کے مو سے الفاظ کا تلفز بھی صحیح ادا نہیں ہو رہا تھا یہ کونسی فارسی بول رہے ہو؟ قاسم نے جلاتے ہوئے کہا اس کا موڑ خراب ہو چکا تھا نومان گوڑ سے گارڈ کا جائزہ لے رہا تھا اس نے کہا اس کے جبڑے پر کوئی چوٹ لگی ہے جس سے بولنے میں مشکل اور الفاظ کا تلفز درست ادا نہیں ہو رہا کیا ہوا ہے؟ نومان نے گارڈ سے پوچھا گارڈ نے اٹکتے اٹکتے رک رک کر ساری تفصیل بتانے کی کوشش کی اب قاسم اور علیم کو بھی سمجھ آنے لگی کیونکہ گارڈ رک رک کر تھوڑے صاف الفاظ بول رہا تھا تھت تیری کی مجھے نہیں پتا تھا کہ گارڈ کے نام پر تم نے ہجڑے پال رکھے ہیں پوری داستان سن کر علیم نے نومان پر چڑھاؤ کر دیا مجھے نہیں پتا تھا کہ لڑکی مارشل آرٹس جانتی ہے اگر پتا ہوتا تو میں خود جاتا یا اس حساب سے بندے بھیجتا نومان نے وضاحت کرتے ہوئے کہا وہ یوئیس بی کہاں ہیں قاسم نے گارڈ سے پوچھا گارڈ نے جیب سے یوئیس بی والی ڈیبیا نکال کر قاسم کو دے دی قاسم نے ٹانس پرنٹ پلاسٹک کی ڈیبیا میں یوئیس بی دیکھی اور اندر کی طرف جل پڑا اسے چیک کرتا ہوں اسے اپنی صدف والی ویڈیوز کی بھی فکر تھی جو صدف کہ وہ پھسانے کا واحد ذریعہ تھی علیم اور نومان بحی رکھ کر گارڈ سے مزید پوچھ کچھ کر رہے تھے اور دوسرے گارڈ کو ان کی دیکھ پال کرنے کا کہنے لگے قاسم کمرے میں آیا اور نومان کے لیپ ٹوپ میں یوئیس بی لگانے کے لیے اس نے ڈیبیا کھولی اور یوئیس بی پکڑ کر لیپ ٹوپ میں لگانے لگا مگر جیسے ہی اس نے لیپ ٹوپ میں یوئیس بی لگانا چاہی تو یوئیس بی پر ہلکا سا دباؤ پڑا تو ایک لمبی سنچ نماز سوئی یوئیس بی سے نکل کر قاسم کی انگوٹھے پہ گس گئی سیکھی آواز سن کر قاسم نے یوئیس بی اور اپنے ہاتھ کو اٹھا کر دیکھا تو اس سے ایک لمبی سی سوئی نکلی ہوئی نظر آئی وہ حیرت سے یوئیس بی کو دیکھنے لگا پھر اس نے انگوٹھے پر نظر ڈالی جہاں سوئی لگی وہاں آسپاس جگہ سرکھ ہونا شروع ہو چکی تھی قاسم کو سمجھ نہ آئی کہ کیا ہوا ہے مگر کچھ ہی سیکنڈ گزرے تھے اس کو پیچنی ہونے لگی اسے لگا جیسے اس کے دماغ میں سنسناہٹ سی ہو رہی ہے جو رفتہ رفتہ بڑھتی جا رہی ہے وہ گبرا گیا شاید اس کی رسم میں زہر اتر گیا ہے یہ سوچ آئی ہی تھی کہ اس کے موں سے چیخ نکل گئی اس کی چیخ سن کر نومان اور علیم دوڑتے ہوئے اندر آئے کیا ہوا علیم نے گھبراتے ہوئے پوچھا اس یوئیس بی سے کوئی سوئی چپ گئی ہے عجیب سی کیفیت ہو رہی ہے قاسم نے گھبراتے ہوئے کہا اچانک ایک شتید بیچینی کی لہر اٹھی اور دماغ میں سنسناہٹ بھی اچانک سے بڑھ گئی قاسم کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ اس کیفیت کو کیا نام دے بیچینی سنسناہٹ بڑھتی جا رہی تھی بیچینی کے عالم میں قاسم نے ایک ٹانگ اور دونوں ہاتھوں کو جھٹکا دیا حیرانی ہوئی کیونکہ جب اس نے ایسا کیا تو اس کی بیچینی کم ہوتی محسوس ہوئی لیکن پھر فوراں ہی بڑھ گئی اس سے دماغ کی رگیں پھٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی اس نے تیزی سے ہاتھ پاؤں جھٹکنا شروع کیے بیچینی اور دماغ میں دباؤ کچھ کم ہوا بس پھر کیا تھا قاسم نے اچھل کچھ شروع کر دی جب تک وہ یہ کرتا بیچینی اور دباؤ کم ہو جاتا ورنہ پھر بڑھ جاتا وہ بے تکے انداز سے اچھلنے کودنے پر مجبور ہو گیا علیم اور نومان حیرت کی انتہا سے قاسم کو بندروں کی طرح اچھلتے ہوئے دیکھ رہے تھے کیا یہ پاگل ہو گیا ہے علیم نے نومان کو جنجوڑتے ہوئے پوچھا اس نے اس سے پہلے نومان کو جواب دیتا قاسم ہامتہ ہوا بولا میں پاگل نہیں ہوا اگر میں اچھل کود نہ کروں تو شدید بیچینی اور سنسناہر سے میرے دماغ پھٹنے لگتا ہے اچھل کود یہ کم ہو جاتا ہے اور سکون ملتا ہے علیم اور نومان حیرانگی سے قاسم کو دیکھ رہے تھے گارڈز کو بلاو یو ایڈیٹ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہے علیم نے نومان پر چلاتے ہوئے کہا نومان نے بوکھلاہٹ میں گارڈز کو آوازیں دینا شروع کر دی جیسے ہی گارڈز پہنچے وہ حیرت سے قاسم کو اوٹ پرناک ناس کرتے ہوئے دیکھ کر جہاں تھے وہی رک گئے اللو کے پٹھوں اس کو گاڑی میں لے جاؤ علیم نے چیختے ہوئے کہا جیسے ہی گارڈز نے قاسم کو زبردستی پکڑ کر گاڑی کے طرف لے جانا چاہا تو پسینے میں شراب اور قاسم ہامتے ہامتے جی خیر بولا مجھے مت جکڑو میں خود چلا جاؤں گا اگر جکڑو گے تو مجھے لگتا ہے میری دماغ کی نسے پھٹ جائیں گی گارڈز گھبرا کر پیچھے ہٹ گئے قاسم اچھلتا کوتتا باہر کی طرف جانے لگا علیم اس کے پیچھے ہو لیے ایک بار تو اس نے قاسم کو سہارا دینا چاہا مگر پھر پیچھے ہٹ گیا نومان نے بڑی احتیاط سے درتے درتے یو ایس بی کو اٹھا کر ربی میں بند کیا اور جیب میں ڈال لیا بڑی مشکل سے ناشتے کوتے قاسم کو گارڈی کے پچھلی سیٹوں پر ڈال لیا اور تیزی سے علیم اور نومان گارڈی پر سوار ہوئے نومان نے تیزی سے گارڈی علیم کے فیملی ڈاکٹر کے ہسپٹرل کی طرف روانہ کر دی قاسم گارڈی میں بھی سیٹ پر اچھل رہا تھا اور نئے نئے زاویوں سے ہاتھ اور انگلیوں کو موف کرتا رہا جیسے ہی وہ رکنے کی کوشش کرتا پھر وہی ناقابل بردار شدید بچینی اور سنسناہت دماغ کی رگے پھارنے کو آ جاتی علیم ڈاکٹر کو کال کر کے ساری سورہ احتحال سے آگھا کر رہا تھا انتہائی تیز رفتاری سے نومان نے گارڈی اسپتال کی طرف لے جا کر خڑی کی اور تیزی سے پچھلا دروازہ کھولا جس سے قاسم تیزی سے چھلانگ لگا کر باہر آیا اور پھر وہی اچھلنا کودنا شروع کر دیا سٹیچر والے دوڑ کر سٹیچر لے کر آئے مگر علیم نے ہاتھ کی اشارے سے منع کر دیا نومان اور علیم تھوڑا سا سہارہ دے کر کاسم کو ڈاکٹر کی کمرے کی طرف لے جانے لگے گزرتے ہوئے کچھ لوگ کاسم کی طرف حیرت سے دیکھ رہے تھے اور کچھ کی اس کا ڈانس دے کر ہنسی جھوٹ گئی کاسم کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ انہیں زور زور سے گالیاں دے مگر وہ اتنا تھک چکا تھا کہ اسے بولنا بھی دشوار لگ رہا تھا ہاپنے سے اس کی سانسوں کی ترتیب بھی بگڑ چکی تھی گزرتے ہوئے کچھ لوگ کاسم کی طرف حیرت سے دیکھ رہے تھے اور کچھ کی تو اس کی ڈانس دے کر ہسی بھی چھوٹ گئی تھی کاسم کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ انہیں زور زور سے گالیاں دے مگر وہ اتنا تھک چکا تھا کہ اسے بولنا بھی دشوار لگ رہا تھا ہاپنے سے اس کی سانسوں کی ترتیب بھی بگڑ چکی تھی ایک گھرڈان سے پاس سے گزرتے ہوئے دو لڑکوں میں سے ایک لڑکے نے دوسرے سے پوچھا ان کی آوازیں ان تینوں تک بھی پہنچی تھی تینوں کے موہ کے ذاویے بگڑ گئے مگر دوسرے لڑکے کا جواب سن کر کاسم آپے سے باہر ہو گیا دوسرے نے کہا مینو تو لگتا ہے بھاگل ہے کاسم نے بھڑک کر اچھڑ کر ان دونوں پر جھپٹنے کی کوشش کی مگر اس کی دونوں ٹانگیں آپس میں ٹکرا گئیں وہ دھرم سے زمین بوس ہو گیا علیم اور نومان نے جلدی جلدی سے پکڑ کر اسے اٹھایا اور جلدی سے کھینچتے ہوئے ڈاکٹر کی روم کی طرف لے کر جنے لگے بچارہ سچ مجھ پاگل ہے ایک تیسرے لڑکے نے کہا جو تھوڑی ہی دور بیٹھا ان کو دیکھ رہا تھا پاگل ہے تے بندرہ ماں کو نچدہ کیوں ہے لڑکے لڑکے ساتھ بیٹھی اس کی امہ نے پوچھا پتہ نہیں لڑکے نے کیا جواب دیا ہوگا کیونکہ وہ تیزی سے کاسم کو کھیشتے ہوئے ڈاکٹر کے کمرے میں لے گئے تھے فون پر رابطہ ہو چکا تھا اور علیم نامی غرامی شخصیت تھی اسی لئے ڈاکٹر ان کے انتظار میں بیٹھا تھا ان کو دیکھ کر کھڑا ہو گیا پیچھے دو نرشز بھی کھڑی تھی جنہوں نے پہلے تو حیرت سے کاسم کو دیکھا پھر اس کی مزیکہ کے سرکتوں کو دیکھ کر ان کے ہوتو پر بھی مسکراہت رنگ دیں لگی کاسم کبھی ٹانگیں اچھال رہا تھا کبھی ہاتھ کم آ رہا تھا مگر اس کی بیچینی اور سنسناہت ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی ڈاکٹر نے زبردستی کاسم کو ہاتھ پکڑ کر دیکھا جہاں سوئی لگی ہوئی تھی اس مقام کے آس پاس کی جگہ سوزش ہو چکی تھی پھر ڈاکٹر نے یو ایس بی مانگی اور اسے خول کر رکھا سائٹ پر رکھا اور احتیاط سے اس کا جائزہ لینے لگا اندر ایک ربر کی پتلی سی تھیلی تھی جس کے ساتھ سوئی لگی تھی تھیلی میں دودیا رنگ کے چند کترے لگے ہوئے تھے جائزہ لے کر ڈاکٹر کرسی پر بیٹھ گیا اور پوچھا بقول مریض کے ناچنے کودنے سے اسے سکون مرتا ہے جی علیم نے مختصر جواب دیا معاف کیجئے مگر میرے پاس اس کا علاج نہیں ڈاکٹر نے جواب لیتے ہوئے کہا مگر اسے ہوا کیا ہے یہ ٹھیک ہو جائے گا نا علیم نے تشویر سے پوچھا جی خطرے کی کوئی بات نہیں یہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا دراصل ایک ٹرنٹولا نامی خاندان میں کئی قسم کی مکڑیاں ہیں اس نسل میں کچھ ایسی مکڑیاں بھی ہیں جن کا زہر انسانی رگوں میں سرائیت کر کے دماغ تک پہنچتا ہے جہاں وہ خلیوں کو ڈسٹرپ کرتا ہے اور انسان پر ایک ٹرانس کی ٹرانس کیسی کیفیت چھا جاتی ہے بیچینی اور سنسناٹ ہوتی ہے جسے ختم کرنے کا واحد حل ڈانس یا اچھل کود ہوتا ہے راکٹر نے وضاحت کرتے ہوئے کہا تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا تمہارے کہنے کا کیا مطلب ہے یہ کوئی مکڑی کاٹے یہ کوئی مکڑی کاٹے تو انسان ڈانس کرنا شروع کر دیتا ہے یہ کس جادوی دنیا کی باتیں کر رہے ہو تم علیم نے گسے سے پوچھا جبکہ نومان اور نرشوں کے چہروں پر حیرت تھی میں کوئی کہانی نہیں سنا رہا حقیقت بتا رہا ہوں آپ تحقیق کر کے دیکھ لیں سن انیس سن پندرہ سو اٹھارہ میں پرانس میں ایک بیماری پھیلی تھی جیسے ڈینسنگ پلیک کا نام دیا گیا تھا اس بیماری کا شکار مریض چار چار دن تک ناشتہ رہتا تھا اور ناشتے ناشتے مر جاتا تھا اس بیماری کے وجہ سے تقریباً پندرہ لوگ روزانہ مر جاتے تھے اس وقت وہاں مکڑیوں کی بہت بڑی دادات پائی جاتی تھی اسے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ٹرنٹو لاکھ کی وجہ سے ہوئی تھی یہی کام پھر اٹلی میں شروع ہو گیا اٹلی کے دعی علاقوں کے کسانوں کو جب یہ کارتی تھی تب وہ اسی طرح ڈانس کر کے اسی کیفیت کو ختم کرنے کی کوشش کرتے تھے اٹلی کے علاقے اپولیا میں اسی کی بنیاد پر یہ ڈانسی روایہ تھی رقص میں بدل چکا ہے اور اس مکڑی یا ٹرنٹو لا سے متعلق اس ڈانٹ کو پزیکہ کہا جاتا ہے ہر سال اس کا باقاعدہ جشن منایا جاتا ہے اور کچھ لوگ تو ویرانیوں اور جنگلوں میں نکل جاتے ہیں اور ٹرنٹو لا نسل کی مکڑیوں سے خود کو کٹواتے ہیں تاکہ ٹرنس میں آکر ناچ کر ساری فسٹریشن کو دور کر سکیں اور رقص کا مزا لے سکیں کیونکہ اس کا وینم چان لیوہ نہیں ہوتا میری اسپیشلائزیشن اٹلی سے ہے اسی لئے مجھے ان باتوں کا پتہ ہے کوئی اور ہوتا تو نہ جانے کیا کرتا جس سے رییکشن ہو جاتا اور معاملہ ہاتھ سے نکل جاتا ہو سکتا ہے جس نے یہ زہر قاسم کے رگوں میں ڈالا ہے اس نے کچھ کیمیکلز بھی استعمال کیے ہوں اس کی تاثیر کو بڑھانے یا کسی اور تجربے کے لیے کیونکہ آج کل ایسے تجربات عام ہو رہے ہیں ڈاکٹر نے بڑی وضاحت سے تمام مطلقہ معلومات علیم کو دیتے ہوئے کہا جب نرسز اور نومان حیرت سے سب سن رہے تھے کیا اس کا کوئی حل نہیں علیم نے دانس کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو دیکھ کر بے بسی سے کہا خطرے کی کوئی بات نہیں جس مقدار میں زہر تھا میرا اندازہ ہے جلد ہی ٹھیک ہو جائے گا ڈاکٹر نے تثلیق دیتے ہوئے کہا نرسز کی حیرت دور ہو چکی تھی اس لیے وہ اب دلچسپی سے قاسم کو دیکھ رہی تھی لیکن ایسا کرنا انہیں مہنگا پڑ گیا کیونکہ کاسم، مائیکل جیکسن، میڈونا، دیسی بھنگڑا انہوں نے کون کون سے سٹیپس مکس کر کے ریمکس بنا رہا تھا جیسے دیکھ کر حسی کنٹرول کرنا نرسز کی بس سے باہر ہو گیا تو انہوں حسی روکنے کی کوشش کر دی چہرے سرک ہو گئے پھر ایک کی حسی چھوٹی تو دوسری کی بھی حسی چھوٹ گئی ڈاکٹر نے ان کی طرف دیکھ کر کہا You idiot, get out نرسز تیری سے باہر کی طرف چلی پڑھل پڑی لیکن ان کو بھی صاف نظر آ رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب بھی اپنی حسی کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اگر وہ وہاں رہتی تو ڈاکٹر کی بھی حسی چھوٹ جاتی جیسے انہوں نے جیسے ہی انہوں نے دروازہ بند کیا تو نرسز کے موں سے کہہ کھے ابل پڑے دونوں نے پیٹ پکڑ کر حسنا شروع کر دیا اگر کسی کی حسی کو بریک لگتی تو دوسری کو حسنا حستہ دیکھ کر پھر سے حسی چھوٹ پڑتی ان کی آنکھوں میں پانی آ چکا تھا بڑی مشکل سے انہوں نے خود پر کابو پایا ایک نے دوسری کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا خدا کا واسطہ ہے اب نہ حسنا میری بس ہو گئی ہے لیکن اس کا اتنا کہنا ہی تھا کہ دوسری کی پھر سے حسی چھوٹ گئی اور ساتھ ہی پہلے واری بھی شروع ہو گئی اور لوگ ان کو حیرت سے دیکھ رہے تھے کمرے میں موجود ڈاکٹر نے کاسم سے اپنی توجہ ہٹاتے ہوئے یو ایس بی کے طرف دیکھا تو اس کی نظر کاغس کے ٹکرے پر پڑی اس نے وہ اٹھا کر علیم کو دیتے ہوئے کہا یہ کاغس بھی یو ایس بی سے نکلا ہے علیم نے کاغس پکڑا اور کھولا اس پر لکھا ہوا تھا وہ محاورہ تو سنا ہوگا نا انگلیوں پر نچانا یہ تو بس ایک محاورہ ہے حقیقت میں کوئی نہیں ناشتا مگر میں جسے چاہوں نہ حقیقت میں نچوا سکتی ہوں وہ بھی انگلیوں پر نہیں صرف اپنی سوچ سے کیونکہ میں کھولا ہوں موسیقی موسیقی